جی اللہ دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر حامد بشانی صاحب بیریسٹر صاحب سب سے پہلے ہو تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر بہت شکریہ نام تینکیو تینکیو بیریسٹر صاحب پاکستان کی آپٹیکس تو یہ ہیں کہ آج حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑی ہو کے اپنی جوڈیشیری کے خلاف پہ اتجاج کر رہی ہے اور عمران خان جو ہے وہ فریڈم پروٹیسٹ کا اعلان کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملیٹری اسٹیبلشمنٹ سے ازادی شاہی ہے اور اس سب پورے خطے کے اندر دیکھا جائے آپ دیکھیں انڈیا میں بنگلہ دیش میں ایون کے ایران ایس پار آف سینکشنز ہونے کے باوجود ترقی کی بات ہو رہی ہے ڈیولیپمنٹ کنیکٹنگ جو ریجنز کی بات ہو رہی ہے کہ کنیکٹیویٹی کی بات ہو رہی ہے یہ پاکستان کے اندر پچیس کروڑ کا ملک ہونے کے باوجود انڈیا اور بنگلہ دیش ترقی کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں ترقی کر پا رہے ہماری جو الیٹ ہے یا اشرافی ہے کہتے ہیں کہ یہ زارے باہر کے پڑے لکھے ہیں کوئی ہارورڈ کا ہے کوئی آکسوڈ کا ہے کوئی کیمریج کا ہے اور اچھا راستہ دکھا سکتے ہیں ہمارے جنرلز جو ہیں وہ باہر کے پڑے ہوئے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمیں سمجھ نہیں ہے چیزیں چلانی کیسی ہے تو خطہ بنگلہ دیش اور ایران اور انڈیا تو ترقی کی راہ پر گمزن ہیں اور ہمیں ابھی راستہ نہیں مل رہا آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ اس کو آپ کہ یہ development نہ ہونا ان چیزوں پر نہ سوچنا آپ اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے frame کریں گے سر دیکھیں جی کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے یا ترقی کا راستہ ملنا یا نہ ملنا ہے جو آپ نے کہا اس کا تعلق بنیادی طور پر اس ملک کی policies اور practices کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی ملک جو ہے اس کی internal policies کیا ہیں external policies کیا ہیں اور کیا وہ policies جو ہیں وہ جدید دنیا کے نئے تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کھاتی ہیں یا نہیں کھاتی مثلا آپ نے کہا جی اس خیطے میں ترقی کر رہے ہیں اس میں آپ نے ایران کا نام بھی لیا لیکن 37 سالوں میں ہیں بلکہ 80 سے لے کے اگر آپ دیکھیں تو پہلے 20-25 سالوں میں تو ایران کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا ایک ایسے ملک کے طور پر جس نے کہ ترقی کی پیک سے جو ہے وہ پسماندگی اور جو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ کی اس میں دلدل میں چھلام لگائی تو وہی ایران آپ اگر آپ منشن کر رہے ہیں کسی ترقی کے پراسس میں تو اس نے بنیادی فرق ان کی policies کی چینج ہے اس وقت جو انہوں نے policies وہاں کا جو conservative cleric oriented policies تھی کہ جس میں ہم نے کسی سے تجارت نہیں کرنی ہم نے جو ہے وہ اماریکہ کو نیستو نابود کرنا ہے ہم نے فلان کرنا ہے تو یہ چیزیں جب آپ کا focus ہو main central تو آپ نا ترقی کی بات کر سکتے ہیں اور نا ترقی کی حوالے سے کوئی conversation start ہو سکتی ہے اب اس وقت پاکستان میں exactly یہ situation ہے پاکستان میں اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو کسی بھی اعتبار سے کوئی positive منصوبہ کوئی dream کوئی کسی قسم کا جو ہے road map کوئی plan under consideration نہیں ہے پاکستان میں اس وقت جو decision making لوگ ہیں وہ خواہ حکومت میں ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے public life کو influence کر سکتے ہیں ان کے خواب تو یہ ہیں کہ ہم دوسرے کو کس طریقے سے جو ہے وہ نیستو نابود کریں اب اس وقت آپ دیکھیں آپ نے خود یہ reference دیا کہ دو قسم کے protest ہو رہے ہیں ایک protest والے کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں establishment جو کہ military establishment ہے وہ اصل problem ہے اور اس سے ہم نے آزادی لینی ہے اور دوسرے protest والے کہتے ہیں کہ اس ملک میں اصل problem جو ہے وہ عدالت ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یا اس سے آزادی لینی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب جو ہے وہ بڑا clear ہے کہ آپ کے جو ہے ملک کے اندر ایک جنگ جاری ہے جس کو سادہ زبان میں میں یہ کہوں گا کہ یہ ruling elite کی آپس میں جنگ ہے اور ruling elite سے مراد اس میں خواب و establishment ہو یا حکومت ہو یا وہ لوگوں جو حکومت میں آنے کے لیے بیتاب ہیں یا لائن میں لگے ہیں یہ سب لوگوں کے درمیان ایک جنگ ہے جو بنیادی طور پہ بہت خطرناک شکل اشتیار کر گئی ہے اس میں عوام ان کا اگر کوئی رول ہے تو وہ بنیادی طور پہ ایک اندن کا رول ہے کہ ان کو کوئی چاہے تو پگڑی پہن آکے تو سپریم کھوٹ کے سامنے کھڑا کر دے کوئی چاہے تو جناب اینک پہن آکے تو جو ہے وہ کسی military headquarter کے سامنے کھڑا کر دے اس سے آگے ان کا کوئی رول ہے نہیں نہ ان کے بارے میں کوئی ملک میں conversation ہے کہ یہ کاؤں نے ان کا ماضی کیا ہے ان کا حال کیا ہے ان کا مستقبل کیا ہے ان کے بارے میں ہمارے پس منصوبہ کیا ہے تو اس وقت پاکستان میں رشتہ جو ہے وہ تقریباً سال ڈیڑھ سال سے کوئی فیوچر کوئی ترقی کوئی کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ نئی development یا policy کے حوالے سے جو پاکستان ایک دلدل میں پنسا ہوا ہے اس میں کسی تبدیلی کے حوالے سے کوئی deliberation کسی بھی سطح پہ نہیں ہو رہی بلکہ اس بات پہ insist کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہا ہی یہی درست ہے بلکہ اس سے درست کچھ ہو ہی نہیں سکتا آپ پچھلے حدثے میں دیکھیں بہت پیچھے جائیں گے تو پھنس جائیں گے تین چار میں ہی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مثلا انہوں نے وزارت خارجہ کے حوالے سے پاکستان میں اگر کوئی آدمی گزشتہ ایک سال سے یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ بھائی آپ اپنی external policy پہ گور کریں تو اس کا مطلب ہے یا اس کو پتا ہی نہیں کہ external policy ہوتی کیا ہے یا وہ اس کے جو implications ہیں اور consequences ہیں اس سے آگاہ نہیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح پاکستان کی ministry of external affairs اپنی ناکام policy کو جو کہ ناکامی سے بھی آگے ایک catastrophic شکل میں جو ہے آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے defend کر رہے ہیں وہ پاکستان کا بہت بڑا اصولی موقف ہے ہم ستر سال سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں ہمارا موقف بہت clear ہے ان تینوں چیزوں نہ کوئی clarity ہے نہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں آپ نے دنیا کا ہر دروزہ کھٹ کٹ آیا کہ ہماری انڈیا سے بات کراؤ یا انڈیا کو کسی طریقے سے دبا کے پریشر دے کے تو ہمیں کشمیر لے کے دے دو یا ہماری فیس سیونگ کے لیے آخر میں یہ ہے کہ کشمیر بھی گیا جنم میں ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے فیس سیونگ کا کوئی راستہ نکلوا کے دے دو آپ نے کوئی دنیا کا دروازہ نہیں چھوڑا آج تیک کہ پاکستان کا external minister یا prime minister یا any other person with any authority دنیا کے کسی ملک میں گیا ہو تو اس نے یہ بات نہ کی ہو کہ جی یہ مہربانی کر دیں ہمارا سب سے بڑا problem یہ ہے لیکن یہ بات آپ کبھی directly across the table بیٹھ کے انڈیا کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں آپ کہتے ہیں ہماری policy ہیں بڑی clear کوئی policy clear نہیں ہے جی policy میں بہت بڑا confusion ہے اور policy جو ہے وہ بہت زیادہ فرسودگی کا شکار ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ خطے میں جو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ development کا اور progress کا ایک لیر ہے اس سے پیچھے رہ گیا اس سے ایک طرف ہو گیا اس سے irrelevant ہو گیا آپ دیکھیں کہ کسی بھی خطے میں جو ترقی ہوتی ہے وہ پورا خطہ اس میں انوال ہوتا ہے تو تب اس کے سارے fruits جو ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ار طرف جاتے ہیں آپ کوئی سپر پاور نہیں ہیں کہ آپ کی اپنی ایکنومی ہوگی آپ کا کسی پروسی کے ساتھ کوئی لیندین نہیں ہوگا تو اس طرح کی policy کو سامنے رکھے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بالکل clear ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان دن با دن جو ہے وہ دل دل میں گرتا چلا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں مثلا بنگلہ دیش پہ یہ بیعث ہو رہی ہے کہ جو پیر کپیٹا جو گروت ہے ہماری اس دفعہ 6% ہو 7% ہو ہوگی جو کہ پاکستان کے بارے میں کلیر لی ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ مائنس ہوگی جی تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے جواب میں کسی وزیر خزانہ یا پرائم منسٹر یا کسی مائر ایکانومی کسی پرسن کا بیان آیا ہے کہ بھائی ہم اس کے بارے میں یہ سوچ دیکھتے ہیں ملک کے اندر خانہ جنگی ہے آدھے ملک پہ جو ہے اور دہشت کرتو نے کبزہ کیا ہوا ہے آدھا ملک جو ہے سمیت ریبیلین کی آلت میں ہے آگینس دی اسٹیبلشمنٹ آدھا ملک جو ہے وہ ایک دوسرے خلاف لڑ رہا ہے تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ ٹوریزم ہوگا جی اتنو زبردست کہ یہ رات رات ہماری ایک نومی بیلین سال میں بدل جائے گی پہ ٹوریز کا تمہا خراب ہے آکے آپ کے یہ تماشی اور درامن دیکھے گا ہیلمٹ پین کے اور جو بولٹ پروف جیکٹ پین کئی آسکتا ہے کوئی ٹوریسٹ نالات میں پاکستان میں تو اس لیے جو ہے کہ عوام کے ساتھ بہت بڑا جھوڑ بولا جا رہا ہے اور ہر آدمی جو صاحب حسیت ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈرامن بازی کر کے تو عوام آباز شریف کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ وہ لفظ تو میں استعمال کر نہیں سکتا لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کسی ہوش و آواز میں نہیں ان کے ساتھ جو مرضی کری جاؤ انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیا ڈرام ہو رہی ہیں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک ویو کریئٹ کی جا رہی ہے جس میں جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں منصوبے بن رہے ہیں ایجوکیشن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں وہ سکولنگ میں جو انہوں نے لینگویجز کے حوالے سے جو ایک نئی وہ باتیں کی ہیں کہ جی ہم جرمن اور جپنیز اور اس طرح کی زبانیں پڑھاتے ہیں اس کی نسبت آپ پاکستان میں دیکھیں آپ کہہ رہے تھے ہم مدرسے درست کرنے نکلے ہیں اس کے بجائے مدرسوں کو اٹھا کے تو مین سٹریم میں ڈال دیا وہ جو اس وقت میں کہتا تھا کہ ہم ایک سٹریم کو مین سٹریم میں لے آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا مین سٹریم کو اٹھا کے تو ایک سٹریم میں بھینک دیا کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا تبدیلی لے کے آئے یہ مزاق ہو رہا ہے جو ہے لوگوں کے ساتھ بہت بورے ڈلی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں برس صاحب اور اس میں اگر دیکھا جائے تو کئی بات کی جاری ہے جی کہ پاکستان میں لوگ نظام بدلنا چاہیے ہم نے ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے ہم نے ہائیبریڈ نظام دیکھے ہیں ہم نے ایکسٹریم ہائیبریڈ نظام دیکھے ہیں کم ہائیبریڈ نظام دیکھے ہیں ہر طرح کے نظام ہم نے دیکھ لی ہے لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آرہا برس صاحب جسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ڈیریکشن ملے کہ ہمیں کدھر جانا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا یہ بات چاہر رہی ہے حالات پاکستان کی اتنے خراب ہے برس صاحب جو ورڈ کپ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو پائے گا اور وہ کہا جا رہا ہے جی کہ پاکستان اس سال کا جو ورڈ کپ ہے وہ بائیکارڈ کرے گا اگر پاکستان کو رائٹس نہیں ملتے ٹھیک ہے جی ایشیا کپ پہ تو ہم اگر ایشیا کپ کے رائٹس نہیں ملے گئے تو ہم ورڈ کپ کو بائیکارڈ کر دیں اب ہمارے دنیا کرکٹ نہیں کھیل نا سٹیشن کے اندر کام کر یہ نظام بدلنا کیا ہوتا ہے سارے لوگ کہتے نظام بدلنا چاہیے اور نظام بدلتے 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 ہم یہاں پہنچ گئے ہیں دیکھ دیں جی اس کو تو میں بڑے افسوس اور دکھ سے دیکھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام بدلنے کا جو خواب ہے اور جو سوچ ہے یہ اصل میں عوام کی خواب اور سوچ رہا ہے اس تاری کے لئے اور اس سوچ کی نظام بدلے ہیں میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ نظام کو دیفائن کرنا پڑتا ہے جس کو بدلنا ہے جیسے آپ نے کہا تو ہم نے جب اس تاری کے دیکھا نا جو نظام چلتے آئے ہیں کہ مثلا پوری دنیا میں ایک وقت میں جاگیر داری یا اس سے ملتا جلتا نظام رہا ہے فیوڈرلزم جس کو آپ کہتے ہیں تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا طبقہ باہر ہوتا تھا ایز خیت مزدور یا ان کے ملازمین چیزیں کلیر تھی پہلی یہ کہ یہ کون سا نظام ہے تو وہ فیوڈرلزم ہے اور ہم نے کیا لانا ہے انہوں نے واضح کیا تھا ایک نیا نظام جس کے اندر انڈسٹرل آئیزیشن ہوگی اور اس میں مزدور کو اور کسان کو اور جو بھی کام کرنے والے طبقات ان کو ایک مقام ملے گا تو اس کے انتیجے میں ایک تبدیلی آئی اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک انڈسٹرل آئیزیشن اور پوسٹ انڈسٹرل آئیزیشن کے نظام میں آپ نے دیکھا کہ ایک سرمایہ داران نظام آیا جس میں لوگوں کی ایک بہت بڑی ایک سریف نے یہ محسوس کیا کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ہمارا حصہ نہیں مر رہا ہے بلکہ دولت کا ارتقاظ چاند آتھوں میں ہے اور اس نظام کو ہم نے بدل آئی اس کے خلاف جو دنیا بہر میں یہی بات ہوئی پہلے نظام دیفائن ہوا پھر اس کے بدلنے کی بات ہوئی اس کو بدلنے کے دو تین تسم کے سلوگان آئے ایک تو یہ ہے جو دولت کی منصفان تقسیم ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں کہیں ایک جو ہے جو سامنے اوبر کر سامنے آئی جس میں سویڈن ناروی ڈنمار اس طرح کی جو ہے وہ ریاستیں اب مسال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا پھر کچھ ایسی ریاستیں تھی جنہوں نے کہا کہ جی اس نظام کو بدلنے کے لیے ٹوٹل ریولویشن کی ضرورت ہے جس کے جواب میں انیس سو سترہ میں جو ہے وہ روس میں بارشوک ریولویشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ آیا لینن کی قیادت میں جس میں انہوں نے زمین چینی فیکٹری چین کے ایک نئے حساب سے ایک نیا سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو دیا تو سامنے لوگوں نے کہا کہ ایک نظام تھا یہاں پہ قدیم زارشائی کے زیرے اتمام فیوڈول لسٹک جس کو بدل کے تو ہم نے ایک سوشلس نظام جو ہے اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے جو جذبات ہیں نظام بدلنے کے لیے اس کو میس یوز کیا جا رہا ہے دونوں لفظوں کو کہ نظام کیا ہے اور نظام کو بدل کے ہم کیا کریں گے کبھی آپ نے کسی کے موں سے سنا کہ ہم کیا کریں گے مثلا میں اگر پاکستان میں کسی پارٹی کو لیڈ کرتا ہوں تو میں کہاں گا جی کہ پاکستان کا نظام جو ہے یہ بائک وقت فیوڈول لیزم اور جو ریلیجس لی موٹیویٹڈ قسم کے طبقات ہیں اور اس طرح کی جو مرات یافتہ طبقات ہیں اور اسٹبلشمنٹ ہیں ان سب کا ایک ملا جلا ملغوبہ ہے جس کی وجہ سے ایک محدود طبقہ جو ہے اس نے پاکستان کی دولت پہ قبضہ کیا ہوا ہے جیسا کہ آپ کا مفتا اسماعیل کہتا ہے یعنی جو اس نے سپیچ کی ہے وہ سوسائیٹی لانڈن میں وہ یہ ہی نا کہ اس نے ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی اور اس میں ثابت کیا تقریب بنا کہ دو چار پرسن لوگ ہی ہیں جو پاکستان میں ڈیسیجن میکر بھی ہیں مرات یافتہ بھی ہیں دولت کے مالک بھی ہیں سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن کیا ہوگا بات تو اصل یہ ہے چلیں یہ نظام ہو گیا اور اس نظام کو آپ میکسچر آف فیوڈلیزم اور کیپیٹلیزم اور مولانیزم اور میلیٹیریزم اور جو آپ کہہ لیں لیکن اس کے متبادل آپ نے سنا اس نے کیا کہا اس میں یہاں تک بھی نہیں کہا کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہے ان پر زیادہ ٹیکس لگا کے تو غریب لوگوں کو کھینچو عربت سے باہر لاؤ جس طرح مثلا ایون یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ میں رائٹ ونگ ایلٹرا رائٹ ونگ بھی یہ کہنے کسے نہیں کت رہتے چونکہ یہ ریالیٹی ہے لائف کی ہم یہ نہیں کہتے کہ مفتا جیسا آدمی کہے کہ میں سوشلس ریولوشن لے آ رہا ہوں یہ توقع نہیں رکھتے ہم لیکن آپ کو سچ تو بولیں بھائی اب یہ ہے کہ یہ بات کوئی نہیں کرتا کیا عمران خان یا شعباز شریف یا کوئی اور پارٹی جو کہتی ہے اقدار ہمیں دے دو انہوں نے کوئی ایسا فارمولا پیش کیا کہ جناب ہم مقدار میں آئیں گے تو ہم ان قوتوں سے جو ہے وہ ٹیکس لے کے ان قوتوں پر خرج کریں گے اتنا تعلیم پر لگائیں گے جو ہے دیفنس بیجرڈ کاٹیں گے فلان کریں گے ان میں سے ایک لفظ تو مجھے بتا دیں جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ نظام کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس متبادل کوئی نظام ہے یہ سر کیونکہ عوام کے لیے ایک سنسیٹیو بات ہے جی نظام بدلنے والا ہے جس کا مطلب ہے ہماری تقدیر بدلنے والی ہے تو ان کو یہ مس یوز کر رہے سمپلی بلکل صحیح کہہ رہے آپ نے یہ صحیح کہا گئی جو نظام بدلنے کا جو نعرہ ہے اس کو ہر پولیٹیشن نے مس یوز کیا اس وقت کی جو مقتدر ہلکے ہوتے ہیں جو دوشری ہو اسٹیبلشمنٹ ہو اس کو ساز باز کر کے حکومت میں آگے اور انہوں نے میڈیا کو منیجمنٹ کر کے رام وار کی اس اس حکومت کو لانے کے لیے اور بعد میں کہہ دیا گیا جی یہ دیموکرٹک نظام ہے جب تک پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پارلیمنٹ سپریم ادارہ نہیں بنتی اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ہمیں آتھاریٹیرین بن جائے یا پارلیمنٹ آتھاریٹیرین مدارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں تو بس ٹھیک ہے یہ چیز ہے لیکن کون سٹیپ بیک کرے کون اسٹیبلشمنٹ سٹیپ بیک کرے گی کیا جو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہمارے لوگ 55 years پلس ہیں یہ سارے بڑے لیتھل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سارا ٹائم کبریں ٹھنڈی کرتے رہتے ہیں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں اللہ اسلام اور قرآن کے لیے کر رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے کرنا چاہیے لیکن وہ ہر چیز کو مذہبی آنگل سے دیکھتے ہیں حالانکہ سٹیٹ کے بہت سارے کام جو ہیں جس طرح باقی سٹیٹ چاہ رہی ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے ضروری نہیں ہے یہ پھر ایک بات چلی جاتی ہے میں ایک بات ایڈ کر دوں عوام کے لیے بڑی امپارٹنٹ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کو ازمایہ نہ گیا ہو یہ بڑی ایمپارٹنٹ بات ہے فیوڈلیزم تو ان بیلڈ تھا پاکستان جب قیام ہوا پاکستان کا تو فیوڈلیزم تھا ہی تھا اس کو ازمان تھے نہ ازمان تھے وہ تو تھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایوب خان وغیرہ کے دور میں جس طریقے سے ڈیفینڈ کر کے انٹرنیشنل قفتوں کی مادد سے اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا باقیدہ تافز دیا گیا اس کے بعد ذرفکار علی بوٹو صاحب آئے تو انہوں نے سوشلیزم کا نعرہ لگا کے اور کئی دفعہ اسلامی سوشلیزم کا نعرہ لگا کے کہا جی ہم سوشلیزم نعفذ کر رہے ہیں اس کے بعد زیاہ آیا تو اس نے اسلام نعفذ کیا جاموریت تو آپ نے پتا ہے کہ آٹھ دس دفعہ چلی اور ایسی چلی کہ سب نے جو ہے وہ واہ واہ کی کہ کیا ہی جاموریت ہے جناب تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو پاکستان میں کوئی ایسا نظام نہیں جو آپ نے ٹیسٹ نہ کیا ہو اور اس کو میس یوز کر کے عوام کے جذبات سے کھیل کے سوشلیزم کے نام پہ عوام کے جذبات سے کھیلا گیا اسلام کے نام پہ عوام کے جذبات بلکل صحیح بات ہے کہ عوام کے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے ان کی اور ہر بندہ پاکستان میں چاہتا ترقی ہو لوگوں کی آپ نے شروع میں ایک لفظ جملہ بولا کہ لوگوں کے خواب چھین لئے گئے ہیں بسیکلی یہ خواب چھینتے ہیں روز ہر روز اب فر ایکزامپل میں یونیورسٹری پڑھ رہا ہوں یا میرے جیسے اور بچے جو جب آتے یونیورسٹری بھی ہوتے تھے جب ہم بچے تھے اب تو نہیں ہیں تو ہم خواب دیکھتے تھے تو ہمیں خواب دکھائے جاتے تھے تو آج کیا خواب دیکھنا ہے ہر بندہ جس نے خواب دکھانا وہ خود پریشان ہے لوگ پولیٹسائز ہو کے باتھے ہوئے ہیں ایون کے یونیورسٹریوں کے وائس چانسلرز پروفیسر ہر بندے نہیں تنی ایکسٹیم پوزیشن لیوی ہیں تو یہ تو سارا ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو لیٹسی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور پاکستان کی کیا ڈائریکشن بنتی ہے تینکیو بھائی مچ بریسٹر حامد بشانی صاحب برشانی صاحب سالویس پلیٹس بہت شکر